السلام علیکم ورماند this is بلاد فرم بیڈیو والی سرکار اور welcome to the 34th episode of vws extra اب یہاں پر یہ جو episode ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہمارے پاس کافی مزدار قسم کی news ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ episode جنرل جو ہمارے episodes ہیں ان سے شاید تھوڑا quick ہو کیونکہ یہاں پر جو number of news ہیں وہ کم ہیں لیکن ان کی quality کافی مزدار ہے اور میرے ساتھ آج رفاقق موجود ہے تو i think episode کو start کرتے ہیں زیادہ time نہیں ویس کرتے پہلی کور جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سامسنگ کی طرف سے جہاں پر سامسنگ نے ایک app launch کی ہے سامسنگ پہلے بھی app launch کرتی رہی ہے لیکن یہ جو app launch کی ہے یہ ios users کے لیے launch کی ہے تو اگر آپ کے پاس ایک iphone ہے آپ اچھا آپ کو use کر سکتے ہیں اس app کا نام رکھا گیا ہے i test اور یہ app بنائی گئی ہے اس کام کے لیے کہ اگر آپ ایک iphone user ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ galaxy phone کا experience کیسا ہے اگر آپ سامسنگ کے user interface کو try کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک web app ہے مطلب basically سب کچھ جو ہے وہ internet سے real time میں load کر رہی ہوگی لیکن آپ اس کو open کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ ایک سامسنگ کا phone چلا رہے ہیں اور یہ اس کی basis کے اوپر آپ کو پورا experience provide کرتی ہے یہاں پر dialer application بھی show ہو جائے گی آپ کو galaxy store کا جو پورا experience ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے یہ app official store پہ available ہے یہ official store پہ available ہے اور یہ as a promotional activity کی جا رہی ہے اس پوائنٹ پر نیوزیلینڈ کے اندر لیکن آپ کہیں پر بھی اس کو use کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ایسے iphone ہے یہ اس time پر officially available ہے اور آپ چلا سکتے ہیں تو ایپل نے اس کے خلاف کوئی کام گا نہیں کیا کیونکہ اس سے تو ایپن کے user تھوڑے اکام کر رہے ہیں یا دیکھو the thing is کہ web app ہے آپ نے اگر کوئی بھی چیز کرنی ہے کچھ بھی ایسا کرنا ہے تو ایپل کو اس چیز کو کسی legal طریقے سے ہی کرنا پڑے گا اگر وہ simple delete کرتے ہیں تو ان پر بھی case ہو سکتا ہے اس کو thread کے طور پر دیکھتا رہے ہوں گے obviously اس کو thread کے طور پر دیکھتا رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا scenario بنتا ہے کیونکہ ابھی ایپل پر already بہت زیادہ scrutiny چل رہی ہے ان نے fortnite کو remove کیا تھا اور already یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایپل اپنے app store کے تھوڑ ایک monopoly create کر رہا ہے اپنی apps کو اوپر لے کر آتا ہے دوسری apps کو نیچے لے کر جاتا ہے اور iphone سے بھی پیسہ کماتا ہے اس کے بعد apps کے تھوڑ بھی پیسہ کماتا ہے اور کوئی بھی app جو app store پر جاتی ہے اگر اس میں کوئی بندہ payment کر رہا ہے تو let's say آپ نے کوئی بھی app چلا نہیں ہے تو آپ نے payment تو کرنی ہے تو اس payment کا بھی جو سارا scenario ہے وہ apple کہتا ہے کہ یہ چیز google میں بھی کافی دیکھنے میں آئی تھی انہوں نے اپنے google chrome میں اپنی جو services تھی ان کو تھوڑا سا لیکن google نے اس چیز کو پھر tackle کر لیا تھا apple کا جو case ابھی بھی چل رہا ہے let's go digital جو کہ کافی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ leaks وغیرہ کرتی ہے website اس نے recently ایک concept render show کیا ہے جہاں پر samsung galaxy note 21 کا concept render show کیا گیا ہے اگر آپ اس کی look کی بات کرتے ہیں تو back سے یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ note series کے اندر s series کا camera setup لگا دیا گیا ہو by the way یہ note 21 ultra کی بات نہیں ہو رہی یہ note 21 simple والے جو addition ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور اس point پر کافی زیادہ rumors چڑھ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں note series شاید نہ دیکھنے کو ملے اور next year کہیں پر آئے ہو سکتا ہے کہ یہ جو model ہے یہ کسی اور نام سے آ جائے کیونکہ s pen کی جو facility ہے وہ اب میرے خیال سے s series میں بھی available ہے ہاں تو وہ جو چیز ہے وہ بڑی interesting ہے اور اس point پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال ہمیں جو samsung کا foldable phone ہے وہ دیکھنے کو ملے گا note series کی جگہ پر اور samsung یہ experiment کر رہی ہے کہ اگر چل گیا تو next year note series کے line up کے انڈر ہی آپ کو جو phones ہیں وہ foldable دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو look ہے جو اس کے اندر آ رہی ہے وہ کافی خوبصورت آ رہی ہے اور overall مجھے لگ رہا ہے کہ اگر samsung نے note series کا phone بنایا تو وہ کچھ اسی طرح گئی ہوگا کل کے دن نوکیا کا ایک launch event تھا جہاں پر نوکیا نے بہت زیادہ devices کو launch کیا ہے اور ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو leaks اور rumors بتا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ نوکیا نے finally اپنے mobile phones کے جو نام ہیں ان کو ذرا بہتر بنا لیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے تو گیم یہ تھی کہ نوکیا کی series چلتی تھی 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد جو ان کا نیا model آتا تھا وہ point میں آ جاتا تھا پہلے نوکیا 1 ہے let's say اگر تو نوکیا اس کے بعد launch کرے گا 1.2 یہ اپنے انڈ سے اپنے طریقے سے چیزیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بہت زیادہ confusing ہو رہا تھا اور مجھے خوش ہی ہے کہ نوکیا نے یہ چیز سمجھی ہے کیونکہ LG کو بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ LG کے فون کا نام سن کے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ آپ ایک flagship phone کی بات کر رہے ہو یا آپ ایک midrange phone کی بات کر رہے ہو یوزر کے لئے انڈرسٹینیبل ہونے چاہیے exactly اور یہاں پر جو سیریز اب بنائی گئی ہیں ان میں ایک G سیریز ہے ایک X سیریز ہے ایک C سیریز ہے اب یہاں پر جو C سیریز ہے وہ سب سے lower end سیریز ہے اور وہ بالکلی lower end ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو G سیریز ملتی ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ midrange lower midrange بنتی ہے اور اس کے بعد X سیریز ہے جو کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ upper midrange یا midrange کہہ سکتے ہیں ایک چیز جو کہ مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ although نام ٹھیک کر دیئے گئے ہیں ان phones کے اندر ابھی بھی کچھ چیزیں مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہیں for example یہاں پر جو Nokia X10 اور X20 ان دونوں کے اندر 5G پروسیسر ہیں لیکن 4 سیریز کا 5G پروسیسر ہے Snapdragon 480 جو کہ ایک نیا chipset ہے اس کو launch کیا گیا ہے اس کے ساتھ لیکن 480 آپ ایسا سمجھ لیں کہ snapdragon کا سب سے کم پاور والا 5G جائے لائر انڈ پہ 5G کی سپورٹ لی ہے ہاں لیکن اس کا I don't think ذات علوم کو فائدہ ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نوکیا اس فون کے ساتھ ان کنٹریز کو ٹاگٹ کرنا چاہ رہی ہے جہاں پر 5G آ رہا ہے اور وہ کنٹریز ابھی چائنیز کمپنیز کو اتنا زیادہ دھیان نہیں دے رہی ہیں تو نوکیا ان کو ٹاگٹ کرنا چاہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں لو پرائز کے 5G فون جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے نوکیا کے ان سے بسکلی 5G ان کے اٹھانے کا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں ایڈوٹیزمنٹ میں 5G چاہیے ملکہ ایڈوٹیزمنٹ میں 5G چاہیے یہ بھی ہے کہ they can market it as a 5G فون کہ ہم سب سے سستہ 5G لے کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان فون کے اندر جو کیامراز ہیں ان پہ بھی فوکس کیا گیا ہے جو X10 ہے وہ 48 میگا پکسل کے ساتھ آتا ہے اور X20 کے اندر 64 میگا پکسل کا کیامرہ ہے اور دونوں کے اندر ہی ہمیں Zyze Optics جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اوورال جو launch event تھا کافی مزیدار تھا اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے بیسٹ نہیں ہوا لیکن نوکیا نے ایک صحیح ڈائریکشن لی ہے اور اگر اسی چیز کو یہ continue کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں اچھا ادھر انہوں نے 3 years کی software update warranty دیا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے یار نوکیا یہ کافی ٹائم سے ایسے کر رہا ہے کہ software updates بہت اچھی ہوتی ہیں نوکیا کی لیکن problem یہ ہے کہ اب باقی companies بھی کر رہی ہیں 3 years کی update i think Samsung بھی اس پوائنٹ پہ promise کرتی ہے اس کے علاوہ i think Xiaomi بھی کر رہی ہے کسی حد تک تو اب وہ چیز اتری بڑی نہیں لگ رہی لیکن نوکیا نے start ضرور کیا تھا یہ کام لیکن اب باقی companies بھی کر رہی ہیں اگلی نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ چائنہ کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر چائنہ میں ایک luxury vehicle company جو کہ Artfox کے نام سے ہے یہ جو کہ ایم جی کی گاڑییں بھی پاکستان میں i think لے کر آ رہا ہے انہی کا ہی آگے مطلب ایک company ہے اور یہ جو گاڑی ہے یہ luxury car ہونے والی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ luxury car ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پہلی گاڑی ہوگی جس کے اندر آپ کو Harmony OS out of the box دیکھنے کو ملے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی کا جو internal سارا system ہے وہ ہواوے ڈیویلپ کرے گی تو جتنے بھی smart features ہوں گے وہ ہواوے ڈیویلپ کر رہی ہوگی اور اس کے اندر جو پورا software experience ہے وہ Harmony OS کے ساتھ ہوگا میں repeat کرنا چاہوں گا کہ Harmony OS ہے جب launch بھی ہوا تھا اس طرح میں وہ نے clear کیا تھا کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انڈرویڈ کا competitor ہے یہ انڈرویڈ کا نہیں بلکہ فوشیا OS جو کہ اب آنا ہے اس کا competitor ہے اور اس کے اندر یہی بات ہے کہ آپ اسے different چیزوں میں لگا سکتے ہو ہم نے بھی آرہا ہے اور اب یہ گاڑی بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے جس کے اندر Harmony OS ہے اس گاڑی میں Harmony OS ہے اور Huawei کی طرف سے ہے تو اس گاڑی کی import locally ہی ہوگی import by it تو نہیں ہوگی یہ بہت important question ہے کہ یہ کیا ہوگا scenario لیکن گاڑی میں جو Harmony OS ہے یہ اس کے صرف infortainment system کے لیے نہیں ہے یہ باقی چیزوں کو بھی control کرے گا آگے فیوچر میں self driving cars آ رہی ہیں تو یہ اس scenario اور اس point پر ابھی آپ نہیں کہہ سکتے اس کی reason یہ ہے کہ اگر Huawei اس چیز کو pull off کر گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں blocks بن جائیں گے ایک block ہوگا جو کہ American companies کو use کرے گا ایک block ہوگا جو کہ Chinese companies کو use کرے گا تو depend کرے گا کہ آپ کس block میں ہاتھ سے ہو کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے hardware بھی separate ہوتی جا رہی ہے software بھی separate ہوتی جا رہی ہے اور more importantly جو چیز میں میں نے notice کی ہے وہ یہ ہے کہ جو divide ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا scenario بڑھتا ہے تو اس divide کا ہمیں زیادہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا پاکستانیوں کو نقصان ہوگا اس کی reason یہ ہے کہ پاکستانی ابھی اتنی سے نہیں رکھتے کہ ہم چیزوں کو sway کر سکیں ہم اتنی بڑی market نہیں ہیں بہت بڑے سائز کی market ہیں لیکن ابھی ہم چیزوں کو sway نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے ہمیں نقصان ہوگا کیونکہ ہمیں select کرنا پڑے گا کہ ہم کس side پر جاتے ہیں next news جو ہمارے سامنے آرہی ہے وہ facebook instagram whatsapp کے related اور اگر آپ کا recently کل کے دن i think facebook whatsapp instagram ڈاؤن گیا تھا اور آپ refresh کر رہے تھے اور وہ نہیں چل رہا تھا تو بھائی آپ اکیلے نہیں تھے یہ میرے خیال سے پچھلے مہینے بھی یہ حرکت ہوئی تھی اور اب دوبارہ یہ حرکت ہوئی ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا breakdown ڈیکھنے کو بلا ہے جہاں پر کافی زیادہ users جو ہیں جو whatsapp facebook messenger یا اس کے علاوہ instagram وغیرہ کو use کر رہے تھے تو انہیں یہ جو issues ہیں یہ آئے ہیں اور ان issues کے اندر جو سب سے بڑا چیز وہ یہی ہے کہ facebook کے جو servers ہیں ان میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ مسئلہ رکر ہو رہا ہے نیٹ پہ شک ہوتا ہے بہلے مجھے ہوا تھا میں نے اپنی wifi آف کر کے LTE پہ گیا لیکن اس تیم پہ بھی جو چیز تھی ہوا ایسا ہی تھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اتنی بڑی اجنسی ہم نیٹ چیک کرنے کے لئے اکثر facebook اوپن کرتے ہیں کہ چل رہی ہے کہ نہیں نیکس نیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ کافی سیریس قسم کی نیوز ہے اور یہ نیوز آ رہی ہے کراچی سے جہاں پر کراچی میں پولس دو کیڈناپر سے اب اس خبر میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو پولس وہ جو لوگ ہیں جن نے کیڈناپ کیا تھا جو کیڈناپرز ہیں وہ pub g addicts ہیں اب پولس نے ان کو pub g یہ چیز یہی پہ میرا پرابلم آتا ہے first of all تو اگر ان نے کیڈناپ کیا بہت زیادہ برا گام ہے لیکن یہاں پر گیم یہ ہے کہ pub g کو یوز کرتے ہوئے کیڈناپ کیا گیا ہے لڑکی بھی پب جی کھیلتی تھی تو pub g میں چیٹ وغیرہ ہوتی تھی اور کیڈناپ ہو گیا تو اب آپ اگر pub g game کھیل رہے ہو تو ان کو pub g addicts نہیں کہو گے پرابلم ہوتا ہوں کہ میرے خیال سے پرابلم یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر اگر آپ pub g کو ٹک ٹاک کو یا کسی بھی چیز کو ذرا برا بھلا کہتے ہو تو آتے ہیں views اور جتنا conventional میڈیا ہے اس کو اور کچھ مل نہیں رہا ان کے لئے یہی مرچ مسال ہے اور وہ اسی کو ہی رگڑتے رہتے ہیں بھائی اگر کسی چیز میں ینگ عوام کو تھوڑی بہت خوشی مل رہی ہے تو اس کو بین کرنا بڑے لوگوں کا بابوں کی ذمہ داری نہیں ہے اگین میں دوبارہ یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو crime ہے وہ بہت غلط crime ہے اور kidnappers کی جتنی سخت سے سخت سزا ہو ہونی چاہیے میں kidnappers کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو اٹھا کر pub g پر ڈال دینا ہر چیز کو اٹھا کر ٹک ٹاک پر ڈال دینا کیا pub g سے پہلے یہ حرکتیں نہیں ہوتی تھی یا تو ہمارا پاکستان کا ریکرڈ بہت زیادہ کلین ہونا تو ہم یہ باتیں کریں سب کچھ پہلے ہوتا تھا اب اگر میں کرکٹ کے بیٹ سے کسی کا سر پھاٹ دیتا ہوں تو ہم کرکٹ کو پھنٹ ہو لیں یہ ہزار بار میں بول چکا ہوں کہ اگر میں کرکٹ کے بیٹ سے کسی کا سر پھاٹ دیتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک کرکٹ ایڈٹ تھا جس نے سر پھاٹ دیا اسی کی اگزیمپل لے لیں اگر pub g کے تھروں ہوا ہے kidnap مطلب یہ کسی پلیٹ فرم کے تھروں بھی ہوئی سکتا ہے مطلب وٹس ایپ کے تھروں اگر وہ میسنج کر کے گرنپ کرتے تو کیا وٹس ایپ ایڈٹ لکھتا نہیں یہاں پہ اس لئے لکھا جا رہا ہے کہ اس پہ ویوز آتے ہیں اور پرابلم ہمارے یہ ہے کہ مجھے جو چیز شروع سے سمجھ نہیں ہاتی میں سکول میں تھا نا سکول میں اگر کبھی میں نے بریک ٹائم کے اندر اپنے دوست کو گیم کی سیڈی دینی ہوتی زنہ جو ٹیچروں سے پکڑ لیتے ہیں میں اب آکے سوچتا ہوں کہ کیوں مطلب اگر میں پڑھائی میں ٹھیک ہوں تو ایک ٹیچر کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا کوئی بچہ خوش ہو رہا ہے ہمارے یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ جو بچہ خوش ہے نا اپنی زندگی میں تو بس وہ بتمیز بچہ ہے اس کو خوش نہیں ہونے دینا اور یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کو کنٹرول ملتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اپنے حساب سے زندگی جی ہوں گا یہ ہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے کہ پہلے آپ بچے کو دوا کے رکھتے ہو اور بات میں جب وہ نکلتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے آپ تو پھر مجھے روک کے دیکھاؤں تو I just don't know یہ اے روائی کی خبر ہے nothing against اے روائی لیکن پلیز یار پب جی ٹک ٹاک اور ایسی ساری چیزیں جو کہ ینگسٹرز کو کسی حد تک اپیل کر رہی ہیں ان کو صرف اس لئے ہٹ کرنا چھوڑ دیں کہ اس پر تھوڑا سی ویوز آتے ہیں next news جو مارے سامنے آ رہی ہے یہ آ رہی ہے بہت بہت بڑی نیوز ہے اور یہ نیوز ہے شاومی اور اوپو دونوں کے ریلیٹیڈ جہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ reportedly شاومی اور اوپو اس سال کے انڈ پر اپنے پروسیسر لانچ کر سکتے ہیں جو کہ 5G ready chips ہوں گی تو یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس پورٹ پر اگر آپ top manufacturers کی بات کرتے ہو سیل فون سپیس کے اندر تو اوپو اور شاومی ہیں کیونکہ اگر اوپو نے بنا لیا تو اس کا مطلب ہے ویو نے بھی بنا لیا اس کا مطلب ہے ریل می نے بھی بنا لیا اس کا مطلب ہے ونپس نہیں بنا لیا کیونکہ بیک اینڈ پر ان کا ریسرچ کا جو سارا سینریو ہوا وہی کٹھے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہاں پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شاومی یہ چیز ٹرائے کر رہی ہے اس سے پہلے ہم نے شاومی کے ایک فون کے اندر ان کا سرج ایسون چپ دیکھا تھا i think می 5c کے نام سے ڈیوائز تھی پاکستان میں تو لانچ نہیں ہوئی تھی لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ سینریو کیا بنتا ہے تو یہ اپنے 5G chipsets کر رہے ہیں اس سے پرائز کٹ میں بھی کافی فرق آئے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس رینج کا 5G chipset ہے کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر 5G جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو ڈیوٹرینمن نہیں کرتا ہم نے ابھی نوکیا والی خبر میں دیکھا پیچھے کہ 5G ہونے سے پرفارمنس کا کوئی نی تعلق تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لور پرفارمنس کا پروسیسر ہو جس میں 5G ہو اور ہو سکتا ہے کہ فلیکشپ لیول کا بھی ہو اگر یہ کر رہے ہیں تو i think so کہ یہ فلیکشپ لیول پہ ہی جائیں گے کیونکہ ان کے لئے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے شاومی کا پتہ نہیں ہے شاومی کے لورنج فون بھی بہت بکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی کچھ کریں technology innovation کا نام ہے اور لوگ آئے دن کچھ نہ کچھ نیا بناتے رہتے ہیں لیکن جب آپ کچھ نیا بنا رہے ہوتے ہو تو کچھ ویئر آئیڈیا بھی سامنے آتے ہیں خبر سنیے گا a mini washer for your truly wireless earbuds is now a thing on kickstarter kickstarter ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کے کوئی اگر نیا آپ کے آئیڈیا ہے تو آپ جاتے ہو آپ کہتے ہو یہ میرا آئیڈیا ہے اگر آپ کو اس آئیڈیا میں انٹرسٹ ہے تو مجھے پیسے دو تاکہ میں اس آئیڈیا کو ایکچوال پروڈک بنا کے آپ کو بھیج سکوں بہت زیادہ kickstarter ایٹم ایکچوال میں سامنے بھی آئے ہیں تو آپ پہلے پیسے دے دیتے ہو اس کے بعد وہ بندہ جب پیسے کٹھے کرتا ہے اس چیز کو ایکچوال میں پروڈک کی فارم میں بناتا ہے خیر kickstarter پر جو پروڈکٹ ہے وہ earbud washer ہے تو اگر آپ earbuds use کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ گندے ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم use کرنے کے بعد تو یہ جو پروڈکٹ ہے ان کو صاف کرنے کے لئے بنایا جا رہا ہے یہ کافی اچھا ایڈیا ہے اس کے اوپر ایک اور مجھے بیان نہیں آیا کہاں پہ دیکھتی تھی وہ یووی لائٹ سے صاف کرتے تھے یا یووی لائٹ جو ہے وہ آپ کو ڈینفیکٹ تو کر دے گی اس کے اندر کوئی بھی جو جراسین بغیرہ ان کو تو مار دے گی لیکن مٹی آجاتی ہے اس کے اندر بیسیکلی برش لگا ہوا ہے آپ اس کے اندر رکھو کہ وہ برش کے ترہو مٹی نکال بھی دے گا تو وہ جو گنک آجاتا ہے وہ اس کو کافی حد تک برش کے ترہو روٹیٹ کرنے گا اور اس کے اندر الکوہل بیس solution جو ہے وہ use ہوگا تو اس کے ترہو یہ صفائی کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ پانی ڈالتے ہیں وہ تو خراب کرنے گا الکوہل بیس solution وہ u1 chip کا ایکسس پروائیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اگر میرے الفاظ کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں complicated کر کے بول گیا ہوں آسان میں بتاتا ہوں basically iphones کے اندر ایک chip لگائی گئی ہے جو کہ u1 chip کے نام سے آتی ہے اور یہ iphones کے ارد گرد جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جو کہ اس ultra wide band کو use کر رہی ہیں u1 chip ultra wide band کو use کرتا ہے یہ اس کے ساتھ communicate کر سکتی ہے technically لیکن پہلے کیا تھا اپل صرف اپنی accessories کیا کرتا تھا جس طرح اپل میں جو bluetooth ہے لوگ کہتے ہیں انڈرود سے کام نہیں کرتی جو اس کے اندر bluetooth chip لگی ہوئی ہے وہ کرتی ہے اپل نے software سے بند کیا ہوئے تو اب یہ جو u1 chip ہے یہ آپ کو دوسری accessories کو find کرنے میں بھی help کرے گی تو let's say اگر آپ کے پاس کوئی اور company کا earbud ہے وہ اپنے موبائل phone سے connect کیا ہوئے اور اس کے اندر اس چیز کی support ہے تو آپ اپنے موبائل سے find my application میں جا کر اس کو search کر سکیں گے یہ کافی اچھی news ہے iphone users کے لئے اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ اب اور زیادہ accessory makers ہیں وہ iphone کے related زیادہ integrated قسم بنا سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپل کا پورا ecosystem اکٹھا use ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے اپل کی product اپل کی product سے کام کرتی ہے اس طرح سے دوسری companyوں کا نہیں ہوتا اور یہاں پر یہ چیز میں بتا دوں کہ i think اس کو خاص طور پر اس لئے کیا جا رہا ہے اس point پر کیونکہ apple air tags کو launch کرنے والا ہے یہ جو technique ہے جو ultra wide band والی technique ہے یہ samson tag میں already use ہوتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو tag ہے وہ جہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے وہ ایک خاص signal ہے وہ دیتا رہتا ہے اور اس کے ادگرد کوئی بھی device ہو تو وہ device ہو signal کو pick کر کے server کو بتا دیتی ہے تو اس کے لئے internet کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں پر بھی کوئی device پھینک نہیں اس کے ادگرد کوئی تو mobile phone ہوگا یا سامسنگ کے case میں کوئی سامسنگ کی device تو ہوگا تو وہ device اس کو pick کرتی ہے anonymously جا کر اس کی location جو ہے وہ update کر دیتی ہے تو آپ کو کوئی network کی ضرورت نہیں پڑتی آپ صرف وہ جو tag آپ کو use کر سکتے ہیں اس پر میں ایک پوری وڈیو اپنے main channel پر بنانے والا ہوں بہت جلد تو آپ اس کو دیکھ لیے گا اوکی بھائی next news جو آ رہی ہے وہ iphone users کے لئے ہے اور یہ news ہے iphone 13 کے related جہاں پر iphone 13 کی آپ یہ سمجھیں کہ leaks کا اگدم نہ کوئی دروازہ ہی کھلا ہے اور بہت زیادہ باہر آ گئی ہے iphone 13 کی پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ 13 کی جو production ہے وہ on schedule ہے generally ہوتا یہ ہے کہ جب بھی iphone آنے والا ہوتا ہے تو اس کی production کچھ time late ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر الٹا ہے اس بار production جو ہے وہ time سے پہلے ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے expected ہے کہ شاید اس کا جو launch event ہے وہ بھی ایک مہینہ یا دیڑ مہینہ پہلے ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ iphone 13 کے line up میں اس بار جو design ہے اس کو کافی زیادہ focus کیا جا رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو نئے colors جو ہیں وہ آنے والے ہیں ایک تو ہمیں جس طرح samsung میں phantom black آیا ہے جو کہ مکمل طور پر black تو ایک تو color اس طرح کا ملے گا اور اس کے علاوہ ایک orange type کا color ہے جو سامنے آرہا ہے اب اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ دیکھنے میں آئے گا اس کو apple bronze بھی کہہ سکتا ہے اور اس کو apple orange بھی کہہ سکتا ہے دیکھیں کہ یہ بنتا ہے اور یہ top end model کی میں بات کر رہا ہوں ورنہ جنرل ہی ہوتا ہے کہ اس کے legs بھی کافی مزے کے آ رہے ہیں کہ آپ کو on screen fingerprint ملے گا ہاں on screen fingerprint کا جو scene ہے وہ iphone 13 کے related نہیں ہے وہ expect کیا جا رہا ہے کہ iphone SE series میں آئے گا 13 کے اندر notch کو چھوٹا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو body ہے یہ جو frame ہے جو iphone users ہوں گے وہ اس چیز پیگری کریں گے کہ اس پہ جب ہاتھ لگاتے ہیں آپ تو بڑے گندے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس پہ ایک special coating آ رہی ہے جو کہ ان نشانوں کو دور کرے گی اس کے علاوہ جو back پر camera bump ہے جو دیکھنے میں میں کہوں گا کہ سب سے بڑا camera bump لگتا ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے size میں اور اس بار color آپ کوئی بھی لیں جو camera bump کا area ہے یہ black ہونے والا ہے تو وہ contrast look provide کرے گا اور اس کے علاوہ final جو چیز کی جا رہی ہے iphone 13 کے اندر وہ بڑی interesting اور وہ یہ ہے کہ یہ lidar sensor جو کہ iphone 12 pro max میں ایپل نے include کیا تھا اس کو بہت زیادہ use کیا جائے گا camera کے اندر اور camera میں اب جو portrait mode ہے وہ اس کا use کرے گا تو جو پرانے iphone 12 pro max ہیں ان پہ بھی upgrade آ جائے گی اور جو نیا 13 آئے گا اس میں بھی facility آ جائے گی اور lidar کے through accurate portrait mode جو ہے وہ بھی لے کر آیا جا رہا ہے next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ related آ رہی ہے جہاں پر tcl اپنی 20 series کو launch کرنے والا تھا جس میں دو ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں launch تو ویسے تین ڈیوائسز سے بھی زیادہ ہونے والی ہیں لیکن دو ڈیوائسز ایسی ہیں جن کے leaks ہمارے بالکل سامنے آگئے ہیں اور یہ 14 اپریل کو launch ہونی تھی لیکن ابھی تک جو ہمیں ڈیٹیلز ہیں وہ ان میں سے دو ڈیوائسز کی کلیرل ہی پتا لگ چکی ہے ایک تو lower end ڈیوائس ہے جس کا نام ہے TCL 20L اس میں L جو ہے وہ lower ڈیوائی ہے سمجھنے آج ہے کہ آپ ڈیوائی نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوسری ڈیوائس ہے وہ TCL 20 Pro 5G ہے یہ top end ڈیوائس ہونے والی ہے لال کیوں ہو گئے ہیں آپ TCL کا سن کے ایسے تو نہیں سی لے گا جو TCL 20L ہے یہ LCD screen کے ساتھ آرہا ہے یہاں پر 4GB اور 6GB والے ویرینٹس ہوں گے اور snapdragon 662 کا chipset ہوگا جبکہ اگر آپ پرو 5G کی بات کرتے ہیں جو کہ top end device ہے تو یہاں پر آپ کو ایک OLED screen دیکھنے کو مل رہی ہے میں یہاں پر include کرنا چاہوں گا کہ TCL کے phones کے اندر جو ان کی screens ہوتی ہیں وہ ان کی بہت بڑی highlights رہتی ہیں اور ان کا design generally بہت unique ہوتا ہے اور اس خبر کو include کرنے کے بچے reason یہ ہے کہ Air Link کی جب میں نے assembly plant کو visit کیا ہے تو اس point پر already وہاں پر TCL کے phone assemble on start ہو گئے ہیں تو I'm assuming کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ان کے launch کی یا ان کے آنے کی کوئی خبر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اس point پر TCL کے phone پاکستان میں بھی assemble ہو رہے ہیں اور یہ جو phones ہیں یہ دیکھنے میں بھی کافی unit لگ رہے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ time پہلے خبر دی تھی کہ Samsung Galaxy A82 آنے والا ہے اب Samsung نے A80 کو launch کیا تھا وہ جو گھومنے والے camera والا phone تھا اور اس کے بعد A81 کی بہت leaks اور rumors آئی لیکن وہ phone کبھی بھی launch نہیں ہوا اب A82 آنے والا ہے اور اس بار بھی Samsung جو mechanism ہے وہ بہت زیادہ crazy کرنے والی ہے اس بار جو mechanism ہے اس کے اندر آپ کو dual slide دیکھنے کو ملے گا تو front side سے اگر آپ phone کو slide کریں گے تو آپ کا جو camera ہے front والا وہ سامنے آ جائے گا اور اگر آپ اس کو اوپر والی side پر slide کریں گے تو نیچے والی side پر بقاعدہ طور پر ایک speaker section ہے جو سامنے آ جائے گا اب یہ dual style والا جو slide ہے یہ اس سے پہلے ہم نوکیا کی طرف سے دیکھ چکے ہیں نوکیا کے button والے phone کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ آپ اس کو دو side پر slide کرتے تھے آپ اسے اوپر slide کرتے تھے تو آپ کے keypad کے button آ جاتے تھے آپ اسے نیچے slide کرتے تھے تو music button آ جاتے تھے مجھے exactly یاد نہیں ہے N series کا کوئی phone تھا I think N95 تو نہیں تھا N92 یا اس طرح کر کے کچھ تھا جس کے اندر یہ حرکت تھی یہاں پر اوپر سے slide کرنے پر آپ کو camera مل رہے ہیں نیچے سے slide کرنے پر AKG کے sound والا speaker مل رہا ہے speakers کافی اچھے آ رہے ہیں ہاں speakers جو اگر اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کافی کمال ہونے والے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تھوڑا fragile لگ رہا ہے جب یہ slide کرتے ہیں exactly that is what I was going to say کہ دیکھنے میں phone جو ہے وہ fragile لگ رہا ہے کیونکہ جو mechanism ہوتا ہے جب بھی کسی phone میں moving mechanism ہوتا ہے تو وہ eventually خراب ہو جاتا ہے اور بعد میں جھٹکے مارنے لگ جاتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کی situation کیسی رہتی ہے کیونکہ A82 کی نسبت تو یہ بہتر ہے A82 میں تو جو mechanism ہوتا ہے اس سے تو یہ بہتر لگ رہا ہے مجھے well that was it for this episode I hope آپ کو آج کا جو اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور یہ جو چینل آپ نے subscribe بھی کر لیا ہوگا ایک چیز جو کہ بہت اچھی ہے اس چینل کی وہ یہ ہے کہ جو viewers regular ہیں وہ تو بھائی regular comments بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو view count ہے وہ بڑا consistent ہے تو اگر آپ regular viewer ہیں جس comments میں بتائیں اور notifications کو اگر آپ نے on کیا ہوا ہے تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں چینل پر نہیں ہے subscribe وغیرہ بھی کر لیں اور کوئی دوست ہے میرا جو whatsapp کری جا رہا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں this is bilal and rafakat rafakat signing off اللہ حافظ